ہلو ارمان آج ہے 23 مارچ اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ادانی گروپ کے دو ایسے شیئرز کے بارے میں جس نے پچھلے کچھ دنوں میں آگ گھگلی ہے پہلا ہے ادانی پاور اور دوسرا ہے ادانی گیس اگر دیکھا جائیں تو ادانی انٹرپرائز بھی بہت بڑی تیزی دکھا چکا ہے ہزار روپے سے اوپر یہ نکل چکا ہے ادانی انٹرپرائز لیکن یہاں پر ہم بات کریں گے ادانی پاور اور ادانی گیس کی اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ دونوں میں کیا کھریداری کا ابھی بھی موقع بنتا ہے کی نہیں اور آپ نے کھریداری کر کے رکھی ہے تو کیا کرنا چاہیے فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں جو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میری ٹیلیگرام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کا نہ مت بھولیے گا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا تو چلے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم یہاں پر بات کریں گے ادانی پاور کی سینچوری لگا چکا ہے آج یہ شیئر پانچ پرسنٹ کی تیزی دکھا چکا ہے سو روپے سے بھی اوپر نکل چکا ہے اور اگر آپ میری چینل کو ریگلو فالو کرتے ہو تو ادانی پاور کے اوپر کئی سارے ویڈیوز میں نے بنائے ہیں کچھ لیٹس ویڈیوز اگر میں آپ کو بتاؤں تو سترہ مارچ کو آج تیس مارچ ہے پچھلی ہفتے کی یہ بات ہے جب شیئر ایٹی سیون روپیز کو اوپر ٹریٹ کر رہا تھا تب بھی میں نے ویڈیو بنا کر کہا تھا کہ خریداری کا موقع ابھی بھی ہے اتنا ہی نہیں جب اسی مارچ مہینے میں سیکنڈ مارچ کو جب سکسٹی ون روپیز کے اوپر تھا سکسٹی ون روپیز کے اوپر تھا تب بھی میری بائنگ کے ریکیمنڈیشن تھی یہاں پر اور بیس دنوں میں آپ دیکھیں چالیس روپے تک شیئر اچھل چکا ہے چالیس روپے تک اچھل چکا ہے اور اس سے پہلے جب نویمبر مہینے میں تھرٹی ایٹ روپیز کا شیئر تھا تب بھی میری یہاں پر بائنگ کے ریکیمنڈیشن تھی اب جب یہ سینچوری لگا چکا ہے تب یہاں پر بات کرنا بنتا بھی ہے کہ آخر یہاں پر بنے رہنا چاہیے یا پروفٹ لے لینا چاہیے تو بات یہاں پر اس کی بھی ہم کریں گے لیکن آپ دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں جو آگ اس نے اگلی ہے یہ بہت بڑی ہے 55 روپیز سے اٹھ کر آج یہ 100 روپے تک نکل چکا ہے almost اس نے پیسہ ڈبل کر دیا ہے 83% سے بھی زیادہ کا گروہ دکھایا ہے ایک سال میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے ایک سال میں 295% کا گروہ آیا ہے کرونا کال میں 25 روپے تک شاہر ٹوٹا تھا اور تب سے لے کر اب تک آپ دیکھیں گے تو بڑی تیزی ہے اور یہ وہ موقع تھا جب میں نے ویڈیو بنا کر آپ کو کہا بھی تھا کہ جس طریقے کی تیزی آپ کو ادانی گرین میں دیکھنے کو ملی ہے ویسے ہی تیزی آپ کو ادانی گیس میں دیکھنے کو ملے گی اور جیسی تیزی ادانی گیس میں ہے ویسی آپ کو ادانی پاور میں دیکھنے کو ملے گی یہ میں کافی وقت سے بتا رہا ہوں جب سے ادانی گرین نے آگ گگلنا شروع کیا تھا تب سے میں بتا رہا ہوں کہ دیرے دیرے سارے ادانی گروپ کے شر دوڑنا شروع کریں گے ایک کے بعد ایک اور آج اگر آپ دیکھیں تو گیس سے لے کر انٹرپرائز سے لے کر ادانی پورٹ سے لے کر ادانی پاور تک سے لے کر ادانی ٹرانس میٹنگ بھئیہ ہر کوئی دوڑ رہا ہے ہر کوئی شہر دوڑ رہے ہیں ان کے اور اس سال اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں تو ایون دنیا کے بڑے بڑے ادیوک پتیوں سے زیادہ پیسہ ادانی نے کمایا ہے اس وقت ایلن مسکھ سے لے کر اگر ہم زیف بزوز کی بات کریں تو یہ دنیا کے سب سے زیادہ امیر لوگ ہیں لیکن ان سے زیادہ پیسہ ادانی پاور نے کمایا گوتم ادانی نے کمایا ہے اس بار کیونکہ ان کے جتنے بھی شہر ہیں وہ سبھی کے سبھی شہر تین سو چار سو پرسنٹ کی تیزی میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت بڑی تیزی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے چالیس ہزار کروڑ کے آس پاس اس کا مارکٹ کیا پر لارج کپ شہر ہے یہ نسی میں دیکھے تو ایک کروڑ سے بھی زیادہ کا اس کا وولیوم ڈرٹ دیکھنے کو مل رہا ہے شہر ہولڈنگ کی میں بات کروں تو 46.64% کی ہولڈنگ پرموٹر کے پاس ہے اور پرموٹر یہاں پر کون ہے گوتم ادانی اور ان کے فیملی ہے لیکن ان کے دور تقریبا 29% کی ہولڈنگ گیریوی بھی ہے ایک ہی میوچول فنڈ سکیم سے جس کا پیسہ یہاں پر لگا ہے اور 119 جتنے ایفائلز کا پیسہ لگا ہے individual investor holding 5.38% کے آس پاس ہے ادانی پاور کی بارے میں دیکھیں تو technical rating ابھی بھی شاندار ہے ابھی بھی شہر اوپر تک جا سکتا ہے ابھی بھی تیزی یہاں پر بن سکتی ہے according to money control users 63% لوگ خریدنے کی صدا دے رہے ہیں 26% لوگ بیچ کے نکلنے کی بھی بات کر رہے ہیں اور 11% لوگ آپ کو یہاں پر ہولڈ کرنے کی نصیحت بھی دے رہے ہیں results اگر دیکھیں گے تو اتنے اچھے نہیں ہیں company نقصان میں ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں تیزی دیکھنے کو ملی ہے ہر quarter پچھلے پانچ quarter میں company loss میں سبٹیمبر میں بھلے ہی ان کو 2228% لوگ کا profit ہوا تھا لیکن یہ one time inventory profit تھا اگر دیکھا جائے تو یہ actual میں loss میں ہی تھا تو پچھلے پانچ quarter میں بڑے نقصانے لیکن پھر بھی ادانی کے شہر میں تیزی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھنے جائے تو جو future ان کا مانا جارہے وہ اور زیادہ بہتر مانا جارہا ہے یہی ایک وجہ ہے اور fundamental اگر میں بات کرو تو کتنا strong نہیں ہے ادانی power اس level تک پہنچنے کے بعد 101 روپے سے تک پہنچنے کے بعد اب میں نہیں کہوں گا کہ یہاں پر خریداری میں کوئی رسک نہیں ہے اب یہاں سے رسک بڑھ جاتا ہے ادانی power میں یہاں سے اب رسک بڑھ جاتا ہے خریداری کے لیے تو fresh buying میری ابھی سلام نہیں ہوگی کیونکہ شہر میں آپ دیکھیں پانچ پرسن کی اپرسرکٹ لگ ہی رہی ہے آج بھی اپرسرکٹ یہاں پر لگ چکے لوگوں کو خریدنے کا موقع نہیں ملا ہے شاید بہت کم لوگوں کو ملا ہے دیکھیں شروعات ہی بہت کم لوگوں کو ملا ہوگا یہاں پر بیچ میں جب ہلکا سا ٹوڑا تھا یہ ورنہ کسی کو خریدنے تک کا بھی آج موقع نہیں ملا ہے یہاں پر اور جب گراوٹ آئے گی تو ہو سکتا ہے ایک دو دن آپ کو یہ گراوٹ دیکھنے کو مل جائے فریش بائنگ کی ابھی سلا میری یہاں پر نہیں ہے خال فلال میں ادانی گروپ نے بڑی فنڈریزنگ کری ہے لیکن فنڈریزنگ انہوں نے بینک سے کرزہ اٹھا کے کری ہوئی ہے تو میں نہیں مانتا ہوں کہ وہ اتنی بڑیا فنڈریزنگ ہوگی لیکن ادانی آج چل رہے ہیں لیکن وہ میں مانتا ہوں کہ صرف اور صرف اسی خبر کے قارن چل رہے ہیں کہ ایک بڑا پیسہ کمایا ہے اور شہر کا جو ٹرنڈ ہے وہ پوزیٹیو ہے لیکن جب گرنا شروع ہوگا تو شاید یہ ایک بڑی گراوٹ بھی دکھا سکتا ہے تو ادانی پاور مجھے اتنا بھروسہ ابھی نہیں ہے جتنا مجھے پہلے سستہ لگ رہا تھا کیونکہ جب میں نے ویڈیو بناتے تب شہر پیتیس روپے کے آس پاس تھے پچیس روپے کے آس پاس تھے پچاس کے آس پاس ساٹھ تھے آس سی پچاسی روپے تک بھی میں تھوڑا سا سیف فیل کرتا تھا لیکن اب سوا کے اوپر نکلا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ تھوڑی سی پروفیٹ بکنگ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتے تو فیس بائن کی شرعہ نہیں ہے لیکن اگر آپ نے already خریداری کر کے رکھی ہے تو آپ یہاں پر بنے رہ سکتے ہیں اور گراوٹ کی جیسے شروعات ہو ویسے ہی آپ یہاں پر اپنی تھوڑی سی ہولڈنگ کو کاٹ سکتے جیسے کہ اگر مالے کے آپ کے پاس ہزار شیر ہے تو پانچ سو شیر آپ بے سکتے ہیں اور پانچ سو شیر کو آپ لانگ ٹم کیلئے کنٹینیو کر سکتے ہیں دوسرا شیر ہے ادانی گیس ادانی گیس اگر ہم دیکھیں تو بھائی صاحب اس نے جو آگ اگلی ہے پچھلے کچھ دنوں میں یہ واقعی میں کسی نے سوچا تک نہیں تھا آج بھی آٹھ پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی ہے کل بھی اگر ہم دیکھیں تو بارہ تیرہ پرسنٹ کی تیزی لے کے بیٹھا ہوا تھا یہ شیر آٹھ سو پچاسے روپے تک یہ شیر پہنچ چکا ہے بڑی تیزی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے پچھلے ایک مہینے میں اگر ہم دیکھیں تو ایک مہینے میں اسی پرسنٹ کا گروس تو یہاں پر بھی ہے چار سو نبی روپے سے اٹھ کے جس طریقے کی تیزی بنی ہے وہ واقعی میں قابل تحریف ہے اور ایسا نہیں کہ تیزی آنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ میری چینل کو ریگولر فالو کرتے ہو تو کورونا کال سے میں ادامی گیس کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں اور جب سے شیر دو سو روپے سے بھی کم پرائز پر ٹریڈ کر آتا تب سے میری یہاں پر بائنگ کی ریکمینڈیشن تھی ابھی حال فیلحال میں ہی اگر ہم دیکھیں تو ادامی گیس جب سانسو روپے کے آس پاس ٹریڈ کر رہا تھا اسی مارچ مہینے میں چھ مارچ کو تب بھی میں نے ویڈیو بنا کر کہا تھا کہ ابھی بھی چاہے تو آپ یہاں پر بنے رہ سکتے ہیں فریش بائنگ تھوڑی سی چاہے تو یہاں پر کر سکتے ہیں اتنا ہی نہیں جب شیئر پانسو روپے سے پھر کم پرائز پر ٹریڈ کر رہا تھا فیبرواری مہینے میں تب بھی میری یہاں پر بائنگ کی ریکمینڈیشن تھی اس پہلے جب ساڑھے تین سو روپے کا شیئر تھا نوویمبر مہینے میں تب بھی میں نے کہا تھا کہ اب تو شروعات ہونے والی ہے تیزی کی بنے رہیے اور اتنا ہی نہیں جب دو سو نبی روپے کے اوپر تھا نوویمبر مہینے میں ہی تب بھی بائنگ کی ریکمینڈیشن تھی اور جب شیئر دو سو روپے سے بھی کم پرائز پر اویلیبل تھا اکٹوبر مہینے میں اور تب ادانی گرین کے شیئر میں بڑی تیزی آئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جیسی تیزی آپ کو ادانی گرین میں دیکھنے کو ملی ہے ویسی آپ کو ادانی گیس میں بہت جلدی دیکھنے کو ملے گی اور جب ادانی گیس پانچ سو روپے تک پہنچ گیا تھا تب میں نے ویڈیو بنا کر آپ کو انفارم بھی کہا تھا فیبروری مہینے میں ہی کہ جیسی تیزی آپ کو ادانی گیس میں دیکھنے کو ملی ہے ویسی تیزی اب آپ کو ادانی پاور میں دیکھنے کو ملے گی اور آپ دیکھیں گے کہ شیئر بڑی تیزی لے کے بیٹھا ہوا ہے بہت بڑی تیزی یہاں پر آئی ہے کیونکہ دیکھیں ابھی حال فیلحال میں جس طریقے سے سرکار جو گیس انڈسٹریز کو لے کر پلان کر رہی ہے سرکار چاہتے ہیں کہ جو گیس کا کنزمشن ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے اور اس کے لیے کہیں نہ کہیں ابھی کچھ ریپورٹس دبی کچھ لی یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید گیس جو ہے وہ جی ایسٹی کے دائرے میں بھی آ سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں بڑی چیزیں اناؤنس ہو سکتی ہے سرکار گیس کمپنیوں کے لیے اچھے خاصے پلاننگز کر بھی رہی ہے یہاں پر دیکھیں تو یہ بھی لارچ کیپ ہے اس کا بھی چاریس سیزار کروڑ کے آس پاس کا مارکٹ کیپ ہے وولیوم پریٹ اگر دیکھیں تو زیادہ بڑا وولیوم پریٹ نہیں ہے تین لاکھ کا وولیوم پریٹ بی ایس سی میں ہے اور ایس سی میں اگر ہم دیکھیں گے تو اکتیس لاکھ کے آس پاس کا وولیوم پریٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو پرموٹر کے پاس 37.40% کے آس پاس کی ہولڈنگ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور پرموٹر یہاں پر اب بن چکے ہے ٹوٹل ہولڈنگ سیز جو پہلے ادانی گیس ہوا بڑتا تھا اب وہ ادانی ٹوٹل گیس لیمیٹیڈ ہے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ڈیویڈنگ کے پیئنگ کے ماملے میں ادانی گروپ جو ہے وہ بڑا ہی کنجوس ہے ڈیویڈنگ یہاں پر 25 پیسے کا پی کر رہا ہے اور ادانی پاور میں تو ڈیویڈنگ کے نام پر کچھ بھی پی نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ اور ادانی انٹرپرائز اور ادانی پورڈر وہاں پر ڈیویڈنگ اتنا خاص چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک پوزیٹیو سنگیت ہے اپورڈنگ ٹیویڈنگ 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 لوگ خریدنے کی صلاح دی رہے ہیں نائنٹین پرسنگ لوگ ہولڈ کرنے کی بات کرے ہیں اور ٹوینٹی ٹری پرسنٹ لوگ بیچ کے نکلنے کی صلاح یہاں پر دے رہے ہیں آپ دیکھیں تو ریونیو ان کے ایک وہ لیول تھا جب دو سو روپے سے بھی کم پانسو روپے سے بھی کم پرائز بھی جب ادانی گیس ٹریٹ کرتا تھا ایون سانسو روپے کے اوپر پی تھا تب بھی مجھے یہ مہنگا نہیں لگ رہا تھا تب مجھے لگتا کہ رسک یہاں پر نہیں ہے سیم چیز ادانی پاور رسک مجھے زیادہ پرسنٹ کا گروہ ہے اور وہ بھی پچھلے دو تین دن میں یہاں پر تیزی بنی ہے لیکن پچھلے ایک سال کا میں گراف دکھاؤ تھا لیکن پھر سے اوپر آیا 1200 روپے کے پہنچا اور پھر سے تیزی دکھا رہا ہے تو اسی طریقے کا فارمیشن اب آپ کو آنے برے دنوں میں ادانی پاور میں دیکھنے کو مل سکتا ہے ایک پروفٹ بوکنگ یہاں سے آ سکتی ہے جو شیئر کو 15-20% تک توڑ سکتی ہے لیکن دوبارہ سے اس کے بعد ایک تیزی بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو میں کہوں گا کہ اب تک تو آپ بنے رہ سکتے ہیں ادانی پاور میں بھی بنے رہیے ادانی گیس میں بھی بنے رہیے لیکن جیسے ہی گراوٹ کی شروعات ہو آپ اپنی 50% جو ہولڈنگ ہے اس کو cut down کر سکتے ہیں سارے کے سارے شیئرز مت بیچ بنے رہنا آدھر شیئرز کے ساتھ میں بیچ بیچ نہیں دے رہا ہوں پورے کے پوری لیکن آدھا پروفٹ ہے اس کو لینے اور وہی چیز آپ دیکھ ملی اب جس طریقے کا فورمیشن آپ کو آدانی گرین میں دیکھنے کو ملا تھا ویسا ہی فورمیشن آنے جنہوں میں آدانی گیس میں اور پاور میں دیکھنے کو مل سکتا ہے تیزی آئی تھی 1200 روپے تک پہنچ گیا تھا پچھلے سال نوویمبر مہینے میں لیکن اس کے بعد گراوٹ بھی آئی 900 روپے تک گیا بھی لیکن اس کے بعد تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے تو گراوٹ آئے گی تھوڑی سی لیکن بعد ریکووری بھی آپ دیکھنے کو مل جائے گی تو کہوں گا کہ آدھی ہولڈنگ اگر آپ چاہے تو ابھی مت بیج یہ بیج سلح نہیں دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی تو بھائی ساب تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن جس دن شیئر آپ گراوٹ میں دیکھنے کو مل جائے اس دن آپ چاہے تو اپنی 50% جو ہولڈنگ ہے اس کو cut down کر سکتے ہیں اور باقی کی 50% کو ہولڈنگ کو آپ long term کے لیے carry کر سکتے ہیں ساری کی ساری ہولڈنگ مت بیچ دینا again کہہ رہا ہوں 50% کی جو ہولڈنگ ہے اس میں profit looking کر سکتے ہیں فریش buying کرنا چاہے تو ابھی مت کریے wait کریے ابھی تو حالکہ موقع ہی نہیں کھریداری سکتے